السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومسلین اما بعد معزز محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کے لئے میں نے قربانی سے متعلق ایک سوال کا انتخاب کیا ہے جو بہت سارے لوگ قربانی کے موقع پر پوچھتے رہتے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ کیا اگر زباہ کرتے وقت جانور کا سر اس کے تن سے جدہ ہو جائے یعنی ہم زباہ کرنے میں اتنا مبالغہ کریں کہ اس کی منڈی الگ ہو جائے اور اس کا جسم الگ ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا کرے نربھائیو اگر کوئی شخص قربانی کا جانور زباہ کرتا ہے اور زباہ کرتے ہوئے غلطی سے جانور کا سر اس کے تن سے جدہ ہو جاتا ہے جس میں کوئی حرچ کی بات نہیں ہے لیکن جان بوش کر ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے جانور کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے آپ نے اس کی شہرک کو کار دیا زباہ ہو گیا آپ اس کو چھوڑ دیجئے اس کے جسم کو ٹھنڈا ہونے دیجئے اس کے بعد اتمنان کے ساتھ آپ اس کی کھال اتاریں اور اس کی بوٹی بنائیں زباہ کرتے وقت جانور کو تکلیف پہنچانے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچپن ہے جس کے اراوی ابو یعلا شداد بن عوض رضی اللہ تعالیٰ انہو ہیں و بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے ہر کام میں احسان اور بھلائی کو فرس قرار دیا ہے اور جب تم جانور کو زباہ کرو تو بھی اسے اچھی طرح سے زباہ کرو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلِيُرِحْزَبِيحَتَهُ جب تم میں سے کوئی شخص کسی جانور کو زباہ کرنا چاہے تو چاہیے کہ پہلے چھوڑی کو تیز کر لے ایسا نہ ہو کہ چھوڑی میں دھار ہی نہ ہو اور جانور کو پریشان کر رہا ہو اللہ حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جانور کو زباہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنی چھوڑی کو تیز کر لے اس کے بعد جانور کو زباہ کرے اپنی چھوڑی کو تیز کر لے تاکہ جانور کے زباہ کرنے میں تکلیف نہ ہو اس حدیث سے بات واضح ہو گئی کہ جان بوش کر اگر کوئی آدمی جانور کے سر کو اس کے تنس زباہ کرتا ہے زباہ کرتے وقت تیزی کا مظاہرہ کرتا ہے سختی کا مظاہرہ کرتا ہے جس سے جانور کو تکلیف ہو تو یہ اسلامی شریعت کی خلاف ہے ورنہ اگر غلطی سے اس کا سر اس کے تنس زباہ ہو جائے تو گوشت حرام نہیں ہوتا ہے اصل ممانیت اس وجہ سے ہے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو اس کی شہرک کٹ گئی زباہ کرتے ہوئے وہ آپ کے لئے حلال ہو گیا آپ نے بسم اللہ کہہ کر زباہ کیا اس کی شہرک کٹ گئی وہ جانور آپ کے لئے حلال ہو گیا اب اس کو زیادہ تکلیف دینا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا خلاص کلام یہ کہ وربانی کا جانور زباہ کرتے ہوئے اگر غلطی سے اس کا سر اس کے تنس زدہ ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے وہ جانور آپ کے لئے حلال ہے لیکن جان بوش کر ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے جانور کے زباہ کرتے وقت جانور کو زیادہ تکلیف پہنچتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو زباہ کرتے وقت احسان کا اور بھلائی کا حکم دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ